ہلو جی اسلام علیکم میرا نام ہے سبان محمود اور پی ایم ایس کے ایک اور لیکچر میں جس میں ہم آج آپ کی شاہوٹ سینڈ جو ہے وہ اس کو پڑھیں گی بک ایسے ریفلنس جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہے اگوائی یہ بک ہے اچھا جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں مین پرک یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے کلاسی کی شاعر میں تشریح کرنی ہوتی ہے اور اس دوسرے اس کے اندر ہم نے اس کو پورے کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے اور پورا ایک کوئسٹن ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو آٹھ دس شیئر ان کے خود سے یاد ہونے چاہیے آٹھ دس ہیڈنگز یاد ہونے چاہیے تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے پی ایم ایس کے اندر اس کے اندر ایک کچھ شیئر آئے گا اور اس کو آپ نے جو ہے اس کی تشریح کرنی ہوگی جیسے کہ اردو میں کرتے ہیں پیٹرن بلکل سیم ہے بس یہ ہے کہ اس کے اندر کیونکہ بڑی ٹھیٹ پنجابیوز ہوتی ہے تو شیئروں کی اگر ہم لوگ خود تشریح سمجھ لیں اور ان کے میننگ سمجھ لیں تو آپ بڑے رام سے پیپر اٹیمپ کٹ سکتے ہیں تو اس میں یاد کرنے والا کام ہے اور زیادہ یہ ہے کہ آپ ہر شیئر کو اچھی طرح سمجھ لیں تو اس کے لئے اگواہی کے اندر جتنے بھی شیئر ہیں اسی میں سے یوجلی آ جاتے ہیں تو اس کو ہم لوگ ہر شیئر کو اچھی طرح پڑھیں گے ایک ایک ورڈ کا میننگ جو ہے اس کو دیکھیں گے اور جی اسی طرح جو ہے اگلے بھی سارے لیکچرز ہم اس کو کریں گے اچھا جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ پہلا شیئر ہے ہم تھوڑی سی کہہ لیں تاروخ پڑھ لیتے ہیں بابا فرید تو بعد پنجابی زبان دے دوجہ وڈے شاعر شاہ حسین نے بابا فرید کے بعد ہے یہ اینا دونوہ شاعرہ تقریباً دائیسے ساردہ فرق ہے اس ترمیانی عرصے وچ ایک وڈہ شاعر بابا گروہ نانٹ موجود ہے پر اونا دی زبان نو خالص پنجابی نہیں آکھا جا سکتے ہیں یہ پیپر میں آپ نے کتے ہی نہیں لکھنا اور یہ والی بات بھی ایون کے نہیں لکھنی بابا فرید تو بات پنجابی یا یہ لکھنے صرف کہ شاہ حسین باس اس کے بعد آپ نے ڈریکٹ شیئر کو اٹھ کر لیا اور زیادہ تر لوگ پی ایم ایس یا سی ایس ایس میں اس ویرے سے نہیں پاس آؤٹ کر پاتے کیونکہ وہ وہ ڈیٹیلز لکھنے شروع کرتے ہیں جو کہ ایکزیمنر نے آپ سے مانگی نہیں ہے اور یہ رٹے والی سارے چیز ہیں ایکزیمنر آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو شیئر آپ نے سمجھا ہے یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کرٹیکل ٹھنگ کیا کہتی ہے کہ شائر اس میں کیا بتانا چاہتا ہے اچھا جی سب سے پہلے وہ کہتا ہے جی انی حسینو جلاہا جلاہا جو ہے وہ ایک کاسٹ ہے کپڑے بننے والے کو جلاہا جو ہے وہ کہتے ہیں جو درزی ہوتا ہے نا اس کو جلاہا کہتا ہے انی حسینو جلاہا نا اس مول نہ لہا اچھا مول ہوتی ہے انویسمنٹ اور لہا ہوتی ہے پروپٹ ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ جو حسین اپنے آبارے میں ہی کہہ رہا ہے شاہ حسین جو ہے وہ نہ تو اس کی کوئی انویسمنٹ ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی پروپٹ ہے کہتا ہے جو پنتھا ہے نا او منگیا وہ کہتا ہے نا او منگیا مہم مطلب اس کی منگنی ہوئی ہے اس کو منگیا filingele thing اس کی مصفیل ہوئی ہے نا او پرنایا پرنایا ہوتا ہے جی شادی تمہتا ہے نہ اس کی منگنی ہوئی ہے نا اس شادی ہوئی ہے ناس گنڈ نہ ساہا اچھا جی نہ گنڈ کا مطلب ہے کہ جب شادی کا دن جو ہوتا ہے اس دن کیا ہوتا ہے دو میاں بیوی جو ہے اتھ نہیں کہا کے پندھن میں جوڑ دیتے تو اس کو گنڈ وہ کہتے ہیں PSGVVSGP گنڈ نہ ساہا ساہا مہرت جو ہوتا ہے شب مہرت جس کو بولتے ہیں وہ ساہا ہوتا ہے اچھا جی وہ کہتے ہیں نہ اس کی شادی کا دن مقرر ہوا ہے اور نہ ہی اس کا شب مورد جو ہے وہ ہو گیا ہے نہ گھر باری نہ مسافر نہ اس کو کوئی گھر ہے اور نہ وہ مسافر ہے نہ او مومن نہ او کافر اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے جو آہا سو آہا جو ہے سو ہے تو اصل میں وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کی ویسے یہ شیر تو اس طرح کا شیر والا جو شیر ہے جس کے اندر وہ اپنی پرسنیلٹی کو اسپلین کر رہا ہے وہ اس طرح کے شیر بہت کم چانس ہیں لیکن پھر بھی اس کو سمجھ لینا چاہیے تو اس کے اندر یہ اپنی پرسنیلٹی کو اسپلین کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ نہ اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے نہ یہ کافر ہے نہ یہ مسلمان ہے جس لائک اس کے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری جو بھی بات ہوگی وہ بغیر کسی ججمنٹ کے آپ لوگ سنیں اور اگر آپ مسلمان ہیں تو بھی آپ میری بات سن سکتے ہیں اگر آپ کافر ہیں تو بھی میری بات سن سکتے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو بھی آپ کو میری باتوں میں زہانت کی باتیں ملیں گے اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو بھی ہر قسم کا آدمی جو ہے وہ میرے ساتھ اٹھ سکتا ہے اور میرے ساتھ جو میری باتوں سے مستفید ہو سکتا ہے اگر چلتے ہیں اس کے اگلا شیئر ڈوڑتے ہیں تو پھر اس کو پڑھتے ہیں ابھی تک نہیں آیا اچھا جی آگے اگلے پیج پر چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں بھولے سائن سائن بھولے تو کہے اس حسین فقیر سائی دا میں ناہیں سب تو اچھا جی اس کے اندر آگے جتنی بھی وہ آوازیں انٹروڈوس کروا ہے گا شیئر کے اندر تو یہ ان کا کہہ لیں لکھنے کا طریق ہے کہ سائن سائن تو یہ ساری اصل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اچھا جو ہے بتانے کیوشش کر رہا ہے تو یہ سائن سائن کا مطلب اس میں اللہ اللہ ہی ہے ٹھیک ہے سائن ایک تو اس کو بھی کہتے ہیں جو سب سے اچھا آدمی ہوتا ہے یا جو کہ کہہ لیں سب سے بزرگ آدمی ہوتا اس کو بھی سائن کہتے ہیں تو اس کے اندر سائن سائن کا مطلب بھی اللہ اللہ ہے پھر جی باڑ بولے تو بھی کہہ لیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اواز ہے چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے سائن سائن کی جو ہے اس میں سے آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اصل میں اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اور چلتی ہے جب انسان چلتا ہے یا بولتا ہے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے باہر بولے تو اور اس کی باہر باہر اس بیلٹ کو باہر بولتے ٹھیک ہے اور باہر باہر کدر سے بھی اس طرح یہ آواز آ رہی ہوتی جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکری کہلے ہوتا ہے اسی کو بتانا چاہ رہا ہے کہیں حسین فکیر صحیدہ یہ جو حسین ہے وہ فکیر صحیدہ والا اللہ تعالیٰ کا جو فکیر ہے حسین یہ ان کا نام ہے ٹھیک ہے تو میں نہ ہی سب دو کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اچھا اب اس کے اندر نا حسین حسین فکر میں وعدت الوجود اور تصوف کے کنسپٹ کو ایکسپلین کیا ہوا ہے وعدت دو تا دو کنسپٹ ایکزیسٹ کرتے ہیں ایک ہے وعدت الوجود وعدت الوجود اور ایک ہے وعدت الشہود ہم اس کے اندر جو ہے وہ وعدت الوجود کو ہی بڑھیں گے اور جتنے بھی سارے ولی اللہ تھے اس ٹائم کے وہ سارے وعدت الوجود کو مانتے تھے وعدد الشہود کو بھی مانتے تھے لیکن مین ان کی پرائیورٹی وعدد الوجود تھی تو اس لیے ہم ابھی وعدد الوجود کو پڑھتے ہیں وعدد الشہود میں کچھ آگے چل کے جو ہے اس کو ایکسپلین کروں گا اچھا تصوف اور یہ وعدد الوجود والا تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے تاکہ آپ کو سمجھ لیتے کہ وعدد الوجود کیا ہے یہ یہاں سے پڑھتے ہیں اس نظرید مطابق ساری کائنات وجود خدا تو پیدا ہوئی ہے رد اپنے آپ مختلف صفات بھی ظاہر کرتا لہذا ساری کائنات بھی جو کچھ بھی موجود ہے وہ اسے ایک سورج دیا کرنا نے یا اکو نور دے لشکارے بھی آکھیا جا سکتا ہے لشکارے مطلب کرنے کہلو ٹھیک ہے کرنوں کا ہی سنونیم ہے لشکارے جی میں بلبل ہے لہرہ مہجاں بارش تے دریانوہ لہرہ دی سمندر دے پانی تو علاوہ بھی اپنی ذات کی فقیقت کوئی نہیں بلکل ہیں جی ساری مقلوقات تو اصل میں اس کے اندر وہ یہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ اللہ تعالی ہی موجود ہے تو عبادت و شہود میں کیا ہوتا ہے عبادت و شہود میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالی کے ہونے کا ثبوت دیتی ہے لیکن اس کے اندروں کو کہتے ہیں کہ ہر چیز ہی اللہ تعالی کی صفات اللہ تعالی کی صفات بھی نہیں بلکہ اللہ تعالی کا ہی روپ ہے ٹھیک ہے ہر چیز لیکن عبادت و شہود یہ نہیں کہتے ہیں عبادت و شہود اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت دیکھتے ہیں لیکن واضط الوجود میں ایسے نہیں واضط الوجود تھوڑا ایکسٹریم کونسیپٹ ہے جس کے اندر آگے جا کے بھی آپ کو منصور کے بارے بھی پتا چلے گا جس نے آپ کو خود کہنا شروع کرتے ہیں کہ میں ہی خدا ہوں تو وہ واضط الوجود کا ایکسٹریم کونسیپٹ ہے اچھا چلیں جی ربا میرے حال دا مہرم تو یہ ایک ڈراما بتاؤ اس کا بھی ایک تھا تو میرے حال حال مطلب باطین اور ظاہر اس کے اندر دونوں چیزیں آ جائیں گے تو کہتا ہے جی ربا اے اللہ میرے باطین اور ظاہر دونوں کا مہرم ہے مہرم تو انہوں ہوتا ہے جو کہ آپ کے راز جس کے پاس سارے موجود ہو وہ مہرم ہوتا ہے اچھا جی اندر تو ہے باہر تو ہے روم 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 کا مطلب ہے ذرے ذرے میں میں وچھ دوں تو ہے تانہ تو ہے بانہ تانہ عزت اور بانہ طاقت صاحب تانہ مشاہد ہے باہر بانہ تنہوں ٹھیک ہے صرف تانہ صلاحیت میں وچھ دیں روم روم ہوٹا ہے کہ میں خاص بافی اندر تعالی ، مجھے خاص باہر بحاجر میں موجود ہے ان کے اندر تنہوں کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں رہا ، تم دcon بھرت جویں کہ میں خاص بجاروس تین واقع طرف اٹھا یہ بہت Lucas کی م kicking ہے اس کے اندر تعالی کرت گیا retired کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کوئی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ایک ہے لیکن اس شخص کے روپ ہیں جو صفات میں ظاہر ہوتا ہے۔ صاحب ہے بہو رنگی صحاب اس میں اللہ تعالیٰ ہیں تھائیٰ، اللہ تعالیٰ ہے بہو رنگی اللہ تعالیٰ کے اور ایک رنگی ہے۔ اس کے اندر نا انہوں نے اس کا بھی کنسپٹ یوز کیا ہوا ہے کئی شاعر اس کو یوز کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ اپنے آپ کو وہ بیوی کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ شہر کا انتظار کر رہی ہے اور شہر کے ملنے پہ بہت خوش ہوگی تو یہ بھی ایک کہہ لیں علامتی نظام ہے کہ جس کے اندر جو بیوی ہے وہ کہہ لیں وہ انسان ہے اور جو شہر ہے وہ کئی جگہ پہ مرشید ہوتا ہے کئی جگہ پہ کہلو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہوتی ہے رضا ہوتی ہے وہ شہر تو یہ علامتی نظام ہے ہر جگہ پہ مختلف ہوتا ہے سو اس کا بیگراؤنڈ دیکھتے ہوئے ہمیں ہمیشہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اس میں مرشید ذکر کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہوا ہے یہ کس کو کہا ہوا ہے حسین سوہاگن سائی یہ وہی سوہاگن ہے جو کہ شہر کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے اور اس کا انتظار کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حسین سوہاگن سائی وہ کہہ رہی ہے وہ ہے جو کہ شہر کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے منا اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا جی کچھ ایکسٹریم لیکن آپ کو اچھا جی آشک ہوئے تا عشق کما ہوئے وہ کہتا ہے اگر چاہتا ہے کہ عشق بننا چاہتا یا عشق کمانا چاہتے ہو تو یہ یہ چیزیں آپ آگے جو بتانے لگا وہ ہونی چاہیے راہ عشق دا سوئی دا نکہ وہ کہتا ہے جو عشق کی راہ ہے وہ ایک سوئی کا نکہ سوئی کا جو ایک سوئی ہوتی نا اس کے اندر ڈھاگر ڈالنے والی جگہ ہوتی وہ نکہ ہوتی وہ کہتا ہے جی عشق کی جو راہ ہے وہ ایک سوئی کے نکے کی طرح ہے دھاگہ ہوئے تھا جا گئے وہ کہتا ہے ڈھاگے کی طرح بنو گئے سوفٹ ڈھاگے کی طرح سیدھے بلکل اور صاف ہو گئے تو ہی کیا کہتے ہیں آپ اس اس عشقی راہ پر چل سکتے ہیں باہر پاک اندر آلوٹا وہی بات کہ آپ ظاہر اور باطری والی جو پہلے بات ہو رہی تھے وہ کہتا ہے جی آپ باہر سے تو پاک ہیں لوگوں کے سامنے آپ پاک ہیں لیکن اندر سے خود آلوٹا ہے کہ ہاں تو اس شیخ کہا ہوئے تو کس طرح کے شیخ جو ہوئے کہلاتے ہو یہ درویش شیخ کا مطلب درویش کہلو کہلاتے ہو یا عزتدار آدمی ترے کہلاتے ہو اور لوگوں کے سامنے جو ہے بڑا پاک دامنی کا مظاہرہ کرتے ہو اندر سے تم آلوٹا ہو کہے حسین جی فارغ تھیوے تا خاص مراقبہ باوے وہ کہتا ہے جی حسین کہتا ہے کہ جی سلطان باہو ہے وہ کہتے ہیں جی جی فارغ تھیوے تھیوے کا مطلب ہے ہو جائے اور مراقبہ ہے توجہ ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے یہ ان ساری چیزوں سے جو اندر کی علودگی سے جب تم فارغ ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا تمہیں تمہیں وہ جو خاص توجہ جو ہے جو تم حاصل کرنا چاہ رہے ہو وہ آخر کار تمہیں ملے جائے تو اس کے لئے تمہیں کیا کرنا پڑے گا اندر کی علودگی کو پتم کرنا پڑے گا آگے جلتے ہیں جی یہ لمبا شیر ہے آنے کے چانسز زیادہ ہے جو بھی چار چار یہ والا آنے کے چانسز بھی زیادہ ہے اس سے پہلے ہی جو ہم نے پڑا اس کے آنے کے چانسز بھی زیادہ ہے سو جو جو میں آپ کو بتاتے جاؤں گا ان کو آپ لازمی مار کرتے جائے گا جو جو امپورٹر ہے اب جی اس کے اندر بہت زیادہ علامتیں استعمال ہوئیں تو اس کو ذرا غور سے دیکھیں گا مائنی میں کنوں آکھا اے ماں میں کس کو بتاؤں درد بچھوڑے دا حال بچھوڑے کا مطلب ہے جدائی کہتا ہے جدائی کی درد کا حال کس کو بتاؤں دعا دکھے میرے مرشید والا اب یہ دعا دکھے یہ وہ والا دعا ہے کہ جب آگ نہیں لگی ہوتی اور پھر بھی دعا نہیں کر رہا ہوتا ہے مطلب کہ اب یہاں جیسے آپ کوئی آگ لگائے نا پتوں میں آگ لگائے سکھے پتوں ہیں اور اس کے پر زیادہ سارے پتے ڈال دیں تو کیا ہوگا آگ نہیں بھی لگی ہوتی لیکن بیچ میں سے دعا جو ہے وہ اٹھ رہا ہوتا ہے سو یہ وہ والا دعا ہے کہتا ہے جی دعا دکھے میرے مرشید والا اس کا مطلب ہے کہ مرشید موجود نہیں ہے آپ کے پاس لیکن لیکن پھر بھی آپ اس کی جو چاہت ہے وہ دعا ہے وہ ٹھیک ہے وہ شولہ موجود نہیں ہے اندر لیکن پھر بھی آپ کو گرمی جو ہے مرشید کی محسوس ہو رہی ہے اچھا یہ دعا دکھے میرے مرشید والا جہاں پھولا تھا لال اور اس طرح مجھے اچھا یہ پھولا جو ہے اس کے اندر پھولا وہ وہ پھوپنی ہوتی ہے جس سے آپ کوئلہ اٹھا کے دردر کرتے ہیں جب ٹکیا بنا رہے ہوتے ہے وہ جو ایک سیخ ہوتی ہے اب اس ہی کو سمجھ لیں آپ مجھے ایک سیخ ہوتی جیسے آپ کوئلہ توڑتے ہیں کوئلہ درد کرتے ہیں اس کو پھولا سمجھتے ہیں وہ کہتا ہے جی اس طرح جو ہے جو میرے مرشید جو ہے اس کی موجودگی کا مجھے احساس ہے ٹھیک ہے جس طرح وہ دھواں نکل رہا ہے اور مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے اور میری جو جان ہے اور جو میری جو روح ہے وہ بلکل لال ہوئی ہے اس گرمائی سے کہ میں اپنے مشید سے مل دوں اچھا جی سولہ مار دیوانی کی تھی سولہ ہے اس میں کانٹے اور دیوانی کا پاول تو وہ کہتا ہے جی کانٹوں نے مجھے سولہ مار کانٹے جو مجھے لگ لگ کے میں پاول ہوئی ہو برہو پیا ساڑھے خیال کہتا ہے برہو کا مطلب ہے جدائی اور پیا جو ہے وہ جڑ ہے تو وہ کیا کہتا ہے جی پرہو پیا ساڑھے خیال وہ کہتا ہے جی سب سے پہلے سولہ مارچ شروع کرتے ہیں کانٹے نے کیا کیا جی پاغل کر دیا ہوا اور اس جدائی نے کیا کر دیا ہوا میں جو سارے جدائی جو ہے وہ مارس ساری جڑوں میں جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے جڑوں تک پہنچ چکی ہوئی ہے دخا دی روٹی سولہ دا بالا سالان آہے دا بالا دکھا دی روٹی دکھو کی روٹی سولہ دا بالا سالان سولہ مطلب تکلیفوں کا سالان اور آہے دا بالن آہے جو سسکیاں جو ہوتی ہیں اس کا بالطبال اور دا بالن بالن کیا ہوتا ہے اندھن جو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہے رہا ہے دکھوں کی روٹی خاؤ سولہ دا سالن سولہ مانک تکلیفوں کا غموں کا سالن جو اس کے ساتھ روٹی کھاؤ اور آہے جو ہے اس کا اندھن جو ہے جلاو جنگل بیلے جنگل بیلے بھی جنگل ہی ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جنگل جنگل پھرے جنبیلے کو جنگل ہی کہیں گے نا تو پھر جنگل جنگل پھرے ڈونڈیندی وہ کہتا ہے جنگل جنگل کہاں ڈونڈ رہے ہیں ڈونڈتے پھر رہے ہو اجے ابھی اجے نا پائیو لال پائیو لال اس کے اندر ہے آپ کا مرشید سخی شہباز کلندر وہ کہتا ہے لال سخی لال شہباز کہتا ہے جنگل جنگل کیا ڈونڈتے پھر رہے ہو ابھی تک جو ہے تمہارا مرشید جو ہے وہ تمہیں نہیں ملا اجے نا پائیو لال ابھی تک تمہیں تمہارا مرشید ملا کہے حسین فقیر نموانا شو ملا ملے شو کا مطلب ہے شہر کہ حسین فقیر نموانا شو ملے تاں تھیوہ نحال کہتا ہے شو شو مجھے مل جائے اگر تو میں جو ہے وہ نحال ہو جاؤں گی ٹھیک ہے اس کے اندر بھی شوہر وہی بات ہے اس میں اب دیکھیں شوہر کو مرشید کہا گیا پیچھے والے میں شوہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کہا گیا تو اس علامت کو ہے وہ جو آیا پیچھے بیک گراؤنڈ سے میچ کر کے پھر اس کے بارے نا آپ نے لکھنا ہے اگر آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ لکھ دیا تو وہ سارا خراب ہوتی کا مرشید سارا اللہ جو نظام انہوں نے سیٹھ کے نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سارے پیچھے وہ غلط کرتے ہیں تو اس لئے اس کو بڑے دیان سے آپ نے کرنا ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں یہ جو ہے نا یہ صرف شائر مشکل ہے اس کے بعد شائر کا پیس آنا تو وہ ہم بڑی جلدی کور کر لیں گے صرف یہ شائر مشکل ہے اچھا جی نیم آئے میں نو کھیڑیاں دی گل نا آگ اچھا کھیڑیاں ہیر رانجا والے اگر آپ نے سٹوری سنی ہو تو اس کے اندر ایک قیدو تھا ایک مول بھی تھا اور ایک کھیڑیاں کھیڑا تھا یہ کھیڑے کی کہہ لو وہ نہ ویلن ہے ہیر رانجا کے کی سٹوری کے تو یہ وہی کھیڑے کی بات کر رہا تو وہ کہتا ہے نیم آئے میں نو کھیڑیاں دی گل نا آگ مجھے کھیڑیوں کی جو ہے نا وہ بات نہ سناؤ رانجل میرا اور میں رانجل بات ہے یہ بھی علامتی نظام ہے کہ اس میں رانجا جو ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ ہے اس میں ذات ہے اور ایک خود انسان ہے تو یہ ان کے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ میرا ہے کھیڑیاں نو کوری جھاک اب اس میں کھیڑیاں شیطان کو بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ سارے چیزیں جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جڑنے سے روکتی ہیں یا اس کے لئے اگر مشید کی بات بھی کی جا سکتی ہے یہ وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اچھا دی رانجل میرا میں رانجل تھی کھیڑیاں نو کوری جھاک لوگ جانے ہیر کملی لوگ جانتے ہیں کوری کا مطلب ہے جھوٹی کھیڑیاں نو کوری جھاک جھاک کا مطلب ہوتا ہے آس تو وہ کہتا ہے جی کھیڑیاں کو نو کوری جھاک وہ کہتا ہے کھیڑیاں کو جو ہے وہ جھوٹی آس لگی ہوئی ہے کہ وہ کسی طرح ہمارے جو کو توڑا سکتی ہے ٹھیک ہے لوگ جانے ہیر کملی لوگوں کو پتہ ہے کہ ہیر جو ہے وہ پاگل ہے اور ہیرے دا ور چاک اور وہ ہیرے کی ہی ہے ٹھیک ہے ہیرے دا سوری یہ اس میں وہ کہہ رہا ہے ور اصل میں اس کا محبوب ہی ہے ٹھیک ہے اور چاک وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ اس وقت ہی رانجل کا کیا کام تھا رانجل جو ہے وہ ہیر کی بھینسے چراتا تھا تو وہ جو بھینسوں کا خیال لگتا ہے بندہ اس کا نام ہوتا ہے چاک تو اس کے اندر سے ور چاک جو ہے یہ اس کا محبوب ہی ہے اصل میں تو وہ کہتا ہے لوگ جان لوگ جانتے کہ ہیر کملی ہیر پاغل دیوانی ہے اس کے پیچھے اور ہیرے دا ور چاک اور ہیرے ہیر اصل میں یہ ہیر کو ہیرے کا ہوا تو وہ کہتا ہے ہیرے دا محبوب جو ہے وہ وہی ہے تو کہیں حسین فقیر سائی دا جان دا مولے پاک کہتا ہے جی حسین فقیر سائی جو کہتا ہے کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ ان کا جو رشتہ ہے وہ کتنا پاک جان دا مولے اللہ تعالی جو ہے مولا جو ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ کتنا پاک ہے اب دیکھیں پورا شیر پڑھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ رہتی ہے کہ یہ بعد مرشید کے لیے کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے ایک پوری شیر کی سنس سمجھنے کے بعد آپ نے یہ ڈیسائیڈ درنا ہے کہ یہ جو علامتی نظام ہے یہ اللہ تعالی کے لیے یوز ہو ہے یا مرشید کے لیے یوز ہو ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوز ہو ہے تو یہ ساری جو ہے اس کو جب تک آپ اچھی طرح ایک کیونکہ ایک ذرا سا پوائنٹ مسٹ کر جائے نا تو آپ کا سارا غلط اچھا جی یہ چھوڑ دیں یہ نون اپورٹس ہیں ایک ایک لائن ہے یہ اس طرح کا دنیا کم از کم چار تو آتی ہیں لائیں اچھا دنیا بے سباتی کے اندر یہ شیر آگا ہے اس میں کہتا ہے جی وہ گھمانیا دم غنیمت جان اچھا جی وہ گھمانیا کا مطلب ہے شک کرنے والا دم غنیمت جان کیا لے آویں کہتا ہے کیا لے کر آیا ہے کیا لے جاسے فانی کل جان پوری دنیا جو ہے وہ فانی ہے چار دہاڑے گوئل واسا نہ کر اتنا مان کہتا ہے چار دہاڑے چار دنوں کی زندگی ہے اور گوئل واسا کا مطلب ہے آرزی رہائش ٹھیک ہے وہ کہتا ہے چار دنوں کی گوئل واسا آرزی رہائش ہے نہ کر اس پہ اتنا مان کہہ حسین فقیر نمان آخر جو ہے خاک جو مٹی جو ہے وہی جو تمہارا سمان بنی ہے سمان میرے سے مطلب یہ وہی سامان سین علیف صاحب میم علیت ماہ اور نون یہ وہی سامان جو ہے پنجابی میں اس بیسے بولتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی آگے جلتے ہیں یہ تو بڑا سانت شیئر تھا پھر جی تو آہو کت وللی نی کڑی آہو کت وللی اب اس کے اندر وللی کا مطلب ہے نادان لڑکی ٹھیک ہے وہ کہتی آہو آہو وہ وہی ہے کہ اللہ ا обязательно اللہ کا ذکر کو کہتی اس کے اندراز ٹھیک ہے جو اس سے آہو تو آہو تو آہو کہ کی تیر準備 Holy holding ندان لڑکی نکوڑیے ندان وللی نکوڑیے کا مطلب ٹوٹل وللی نکوڑیے ندان لڑکی اس کا مطلب ہوگا آہو قط وللی تو دو دفاف نے ایک ہی بات کی کہ تم اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کرو ساری عمر گوائیں آویں وہ کہتے ہیں ساری عمر تم نے جو ہے وہ ویسے ہی گوا دی پچھے نہ گھتی اچھلی اب نا پچھے نہ گھتی اچھلی اب یہ اس کے اندرے نا ایک ٹوکری ہوتی ہے نا کھیتوں میں جاتے تو وہاں سے چھلیاں اتار کے آپ ایک ایک سپیسیفک ٹوکری ہوتی تھی اس کے اندر آپ چھلیاں جمع کر کے آپ لے کر آتے تھے تو یہ اس کے اندر وہی اسی کی بات ہوئی ہے تو پچھی پچھی وہی ٹوکری ہے پچھی نہ گھتی آ چھلی وہ کہتا ہے پچھی جو ہے تم نے وہ چھلیوں سے نہیں بھری اس کا مطلب ہے کہ تم نے کوئی بھی عامال جو ہے وہ اچھا نہیں کیا اچھے عامال جو ہے وہ تمہارے ٹوکرے میں کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے گلیاں بھی پھرے لٹکیں تھی وہ کہتا ہے گلیاں مطلب ہے پھر کے جو ہے وہ ٹائم گزار دیا اے گل نہیں ہو بھلی ہو یا یہ بات بسکل بھی ٹھیک نہیں ہو کہہو سین فقیر صاحبہ داج بھی ہونی چلی داج اس میں کون سا داج ہے جو جہید ہوتا ہے اور وہ جہید سے مطلب بھی اس میں کیا ہے عامال آپ نے تو وہ کہتا ہے داج بھی ہونی داج کے بغیر چلی اور اس کا مطلب ہے کہ اس نے کبھی بھی اللہ اللہ کا ذکر نہیں کیا انسان نے اور یہ انسان کی کہنے کے ایک پوری اس نے سٹوری بتائی کہ انسان دنیا میں آتا ہے پھر انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے پھر بغیر عمال کے بغیر دعیج کے بغیر اس کے جو ہے وہ اللہ تعالی کے بات سلا جاتا ہے آگے والا جو ہے اس کے آگے شیئر اتنا یہاں پر ختم نہیں ہوتا ہوگا اس کے آگے بھی انہوں نے جو ہے دنیا کے حقیقتوں کو ایکسپلین کیا ہوا ہے پھلا لیکن یہ ہی ترحی ہے اس کے اندر یہ ایک بات پوری ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طرح اپنی زندگی دنیا میں گزار دیتا ہے اور جو کہ کیا اس کیا گیا اسی کے ساتھ آپ ریفرنس شیئر ڈال سکتے ہیں چار دی ہڑے گوئل با سر نہ کر اتنا مان کر سن کو کیلوانا پھر خاص طور اچھا نزی اس کے بعد ربدیت آئیت بندہ بنایا جاپ کو تو کیا لبانہ آپ کو بندہ بنایا جاپ جاپ کا مطلب اتنا ذکر کرنا جاو یہ کہتا ہے تو گانا بھی سن میں تیرا نام چپتی تیرا تو اس کے اندر بھی کہا ہے تیرا نام بولتی تیسو با رو بندہ بنایا جاپ کیا زکر کے لئے تو کیا لبانہ آپ کو بتا ہے تم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو لبانہ شروع کردیا آپ کرتے ہیں کیا سیحی کتاب کیا تم نے یہ اپنے ساتھ صحیح لبانا یہ وہی لبانا ہے جو ہم عام اردو علی لینگج میں بھی یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو تم نے گناہوں سے جو ہے وہ لبانا شروع کرتی ہے مزا لینا شروع کرتی ہے ان کا تو کیا تم نے یہ اپنے ساتھ صحیح کیا اچھا اس کے بعد بھی آگے آجیں یہ ایک شعر پڑھ لیتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کم بن کچھ ہیں شانہ والے وہ کہتا ہے اگر تنہیں انصاف کر کے نا تو ہم تھر تھر کام جائیں گے اور ہماری کوئی بھی جو ہے وہ ذات اس ٹیسٹ کو جو ہے پاس نہیں کر سکتی فضل کرے تھے بخشے جاؤں صرف تیرے فضل کے ذریعے ہم لوگ بخشے جا سکتے ہیں جاؤں میں ورگے مو کالے نہیں تو ہمارے جو ہیں وہ کیا ہوں گے مو کالی ہونے جیسے ہمارے عمال ہیں تو بغیر صرف اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ ہمیں کہہ لے کہ اس کے تو ہمارے بچے والے بلکل بھی حالات نہیں نہ ہمارے عمال ویسے اور نہ ہماری حرکات ویسے ربا میرے اوگن اوگن اصل میں کیا ہوتا ہے گناہ کہتا ہے ربا میرے اوگن چتنا دھری وہ کہتا ہے چت کا مدہ ہوتا ہے توجہ وہ کہتا ہے ربا میرے گناہوں پر توجہ نہ ڈالنا اوگن ہاری نو کوگن نہ ہی وہ کہتا ہے میں اپنے گناہوں تلے جو ہے ان سے ہار گئی ہوں اور اور کوگن نہیں کوگن گن اب یہ وہی گن مطلب اچھائی اور کوئی گن کو کوئی گن نہیں نہیں ہے لولو اے بھری اور ہر ہر ذرے ذرے میں میرے جو ہے وہ اے بھرا ہوا ہے ہر ہر روم روم میں جو ہے وہ اے بھرا ہوا ہے جیوے بھاوے جیوے بھاوے جیسے تمہیں بہتر لگے تیوے رکھ راکھ مطلب رکھ پیار ہے ویسے ہی مجھے رکھنا جیسے تیرے اچھا لگے تیرے دوار پڑی اور تیرے جو ہے وہ دروازے پر تیری دیوار کے جو ہے آگے آگے میں پڑی ہوئی ہوں کہیں حسین فقیر نمانہ عدل و فضل کری ہو گیتا ہے فضل جو ہے نا تیرا وہی جو ہے عدل اپنے عدل کے دوران اپنا فضل کریں جو فضل اللہ تعلقہ سے وہ ہی ہمیں آخر میں بچا سکتے ہیں اب یہ بڑا آسان ہے اس کی محقان سے میں کسی word کی explanation نہیں دوں گا صرف سوائے ایک کی لیہا کی وہ ہے کیڑا اب باقی میں سارا کیڑا میں نے اس لیہا کا مطلب بتا دی اب آپ نے خود سمجھے اب وہ کہتا ہے مرنا ہے اگر تو مانا مطلب میں یہ اس کے اندر انہاں کی بات ہے تو اگر جب تمہیں مرنا ہی ہے تو پھر تمہاری انہاں کیسی کے تمہارے سونا روپہ سب چھل ویسی سونا روپ روپ آپ کا سنگھار یہ سارا کچھ یہاں وہ چلا جانا ہے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ کو عشق کا کیڑا جو ہے وہ نہیں لگتا عشق کا کیڑا لگنے کے لیے یہ ساری چیزوں کو آپ کو ترک کرنا پڑے اور رب کو نہیں بھولنا اور اور سب کو گھوڑ لیکن رب کو نہیں بھولنا تب ہی آپ کو عشق کیڑا لگے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فقر بھی دولت کے اندر یہ ایک شعر ہے مشکل گھاٹ فقیری دابو ٹھیک ہے جو مشکل گھاٹ وہ راستہ کہلیں یا وہ جگہ کہلیں تو وہ کہتا ہے جی فقیری کا جو راستہ ہے یا جو جگہ ہے وہ بڑی مشکل ہے پائے کھٹالی کھٹالی کیا ہوتی ہے فرنس تو کھٹالی بہت ہے جس کے اندر آپ کہلیں یہ وہ والی فرنس ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ الیکٹریکلی نہیں آپ فیول ڈال کے جو ہے وہ آگ جلاتے ہیں فیول بھی لکڑی والا فیول جو لکڑی ڈالتے ہیں کوئی لڑھ ڈالتے ہیں اس سے سو وہ کہتا ہے جی فائے کھٹالی فرنس کے اندر ڈالو یا اس بھٹی کے اندر ڈالو درمت گالی درمت گالی کا مطلب ہے آپ کی جو آپ کے اندر کی ساری برائی ہیں ٹھیک ہے کرم جرائے شریری دعو وہ کہتا ہے جی جرائے کا مطلب ہے جلانا اور شریری شریری بدن کا جو گند ہے اس کو وہ کہہ رہے شریری کرم جلائے شریری دعو وہ کہتا ہے آپ نے جو سارے جو گند اپنی باڈی کے اور اپنے بدن کے اور وہ ان سب کو جلا دو چھوڑ تکبر پکڑ حلیمی حلیمی مطلب درمی کو پکڑو راہ پکڑ شریری دعو کہتا ہے شریری اب یہ وہ شریری ہے اچھی بول چال کو اس میں جو ہے وہ شریری کہتا ہے جی اچھی بول چال جو اچھے اخلاق کی جو ہے وہ راستہ پکڑو کہے حسین فقین وانا دفتر پاڑ میری دعو میری اس میں میری میری اس میں آپ کی امارت ہے کہتا ہے دفتر پاڑ میری میری امارت کو جو ہے وہ بلکل گرا دو ٹھیک ہے اپنے اندر کی جو اس کے اندر انا کی بات کی چھوڑ تکبر اوپر والے شیر مسئلے کہہ دیں تو اس کے اندر اس نے انا کی بات کی ہے کہ اپنی انا کو جو ہے وہ بلکل ختم کر دو تب ہی کیا ہوگا آپ کو فقر کی دولت جو ہے وہ نصیب ہوگی اچھا جب بھی آپ ایک کسی بھی شیر کر رہے ہوں گے تو آپ نے لاسٹ لائن کو پہلی لائن سے ضرور جو ہے تو اس کے اندر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے کہ جب انسان جدو انسان اپنی اندر دی میں نو ختم کر دیں دا ہے تی تدو کیا ہندہ ہے تدو انو فقر دی دولت نصیب ہو جاندی ہے اگر آپ چاہے جی لکھنے میں پنجاب بھی ٹھوڑی آسان ہوتی ہے بولنے میں ٹھوڑی مشکل ہوتی ہے تو یہاں پر جی کہلے ہمارا پتم ہوتا ہے یہ آج کا لیکٹر مقدگل اگر آپ چاہے ہیں باقی یہ اس اگواہی پر والی بک پہ پھر سے بتا رہا ہوں کہ یہاں سے ہم پڑھیں یہ بک آپ خریر لیں اس کے اوپر جو میں نے میننگز بتائیں ہیں ہر شیر پہ وہ لکھے ہیں اور پھر جو ہے اس کئی جگہ پہ آپ کو میننگز یاد بھی کرنے آپ کہیں گے زیادہ نہیں بڑھ کچھ کچھ یہ ہے کیونکہ جیسے یہ لیہا جو تھا یہ اس کا مدب یہ کیڑا ہے یہ آپ کو نہیں پتا چلے گا اور بھی کہیں جیسے اوگن جیسے اوگن کئی دفعہ آپ کو بھول گناہ ہوتا ہے اور وہ والا جو تھا پچھینہ گھتیاں چلی تو یہ اس کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہے تو اس لیے کئی جگہ پہ آپ کو اس کو تھوڑا سا بار بار دیکھنا بھی پڑھے ہیں کیونکہ آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں